کیسی بنی تھی کیا سب ادھار یہ دیکھیں بھی میں نے بھی اٹھایا تھا اس کا لڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹاک ہوگے اور گوڈ مورننگ ابھی تو آپ لوگ جو بھی ٹائم پر مدد دیکھ رہے ہیں وہ تو گوڈ مورننگ نہیں ہوگی لیکن میں صبح صبح اٹھی تھی یہاں پر دبائی میں بہت اچھا موسم ہوا ہوا تھا لازٹ کچھ ویگ میں بارشیں ہوئی تھی پر ہر سردی بھی بہت بھڑ گئی تھی تو آج فائنلی دھوپ نگلی تھی اور میں بہت انجوائی کاری تھی بے شک میرے گھر میں نہیں آتی یہاں میں نے فٹ فٹ کپڑے دھو گے ڈال دی ہیں یہ ٹاول یہاں سے گر گیا ہے جتنے میں دھو سکتی دیترا میں نے کہا جلدی جلدی دھولے کیونکہ ہماری بیلڈنگ کا کام ہو رہا تھا پینٹنگ کا تو انہوں نے بس ہمیں بال کرنیا فری رکھنے کا بولا ہوا ہے بھئی امسو سوری کافی دیر سے میں پروپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتی بکوز ایک تو میں واقعی بیزی بھی بہت ہوتی ہو رہے ایک پتہ نہیں کیوں میرا نا دل عجیب سا ہو گیا ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا لیکن ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور تھمز اپ دینے ہیں اور تیجی لائک سبسکرائب بھی کرنا ہے ایف یو آر نیو ایف یو آر اول اچھا سا کومنٹ کرنا اچھا یہاں میں بنا رہی تھی اچاری آلو آج کل میں نے اپنا کھانا آلی ویل میں بنانا شروع کر دیا ہے اس کے لئے میں نے ایک نا میڈیم سائز کا لیا ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ اچاری آلو اتنے مزے دار بنتے ہیں جیسے آپ سردی گرمی والی آگئی ہے اور یہ میں نے ہری میں چلی تھی دو جب یہ تھوڑا سا براؤن ہوگا یہ ہلکا سا سوٹے کر کے میں نے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا براؤن نہیں زیادہ کرنا پتہ ہے سبزی میں زیادہ پیاس کو براؤن کر دینا تو اس کا ایک تو مزہ بھی مر جاتا ہے اور سبزی کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو یہ میرے مسالے ہیں تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا دھنیا پاورڈر اور ایک بھر کے چمچ اچار گوش مسالے کا اور یہ ہاف تی سپون زیرہ میں نے ڈال دیا پہلے تاکہ یہ اچھے سے ہو جوڑی یہ دیکھیں میں سارے مسالے ڈال دوں گی اس کو آپ دوپہر میں انجوائے کریں ساتھ دائی بھلے یا سائدہ پودینے کی چٹنی بنائے مزہ ہی آجاتا ہے گھر کی روٹی کے ساتھ اچھا میرے پاس ٹماٹر نہیں تھے ٹماٹو پیسٹ پڑی ہوئی تھی تو میں بھر کے ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دوں گی سیم ایز ایک بھڑا ٹماٹر ہو اور ایک چمچ ٹماٹو پیسٹ ہو تو ایکول ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں میں اس کو ڈالوں گی میرا پورا ہاتھ ہی آگے آئی جا رہا ہے ہنڈی نہیں نظر آ رہی اچھلی میرا چھوٹا والا سٹیڈ ٹوڑی ہے تھا اب یہ بھڑا ہے تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے اچھا یہاں میں نا میں نے بوائس آور کیا تھا پر پتہ نہیں کیوں مطلب ساتھ بولا تھا ویڈیو میں تو میں بتا رہی تھی کہ جی ٹمیٹو پیوڑی اور ٹمیٹو پیسٹ میں کیا آفورک ہے خیر بعد میں مجھے پی جیسے اتنی آوازیں آ رہی تھی وہ کوکو میلن لگے ہوئے تھے بچوں کے وہ مجھے اپنی پینٹنگ دعا دکھا رہی تھی تو جی میں نے کہاں پھر پیچھے سے اتنا شعور آ رہا ہے میں بوائس آوری کر دوں گی اچھا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے میں اس کو اچھا سا لگ مسالہ بنا لیا اب میں اس کے اندر آلو ڈال دوں گی آپ کا جیسے دل کرتا ہے کٹنگ کرنے کو آپ لوگ ویسے کٹ کر سکتے ہیں مجھے ویسے چپس کی شکل میں زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ ملکہ ان کی لوگ کا چھیہ آ جاتی ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھا بنانا ہے آپ نے پیارا سا یہاں پھر بھی مجھے لگ رہا تھا میرا مسالہ تھوڑا سا ڈال کو گیا کیونکہ میرا دہان جب تھوڑا بٹ جاتا ہے تو پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آلو ڈال دیا اندر اور میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی اچھا ایک ٹپ ہے آپ نے جب بھی آلو بنانے ہیں آپ نے اس کو ایک بار جب لیڈ لگا دینا ہے تو اس کے بعد اٹھانا نہیں ہے اگر تسی لیڈ چوک دیتا تو آلو نے چھڑ جانا ہے پھر جلدی نہیں گلنا خیر میں دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر میں پانی ڈالوں کیونکہ اچاری ٹائپ کے بنے تھے جلدی بھی گل جاتے تو میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون یوگرٹ کے ڈال کے تو میں نے صرف اس کو پانچ یا سات منٹ کے لیے اچھے سے لیڈ لگا کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورت اس کی شکل اور خوشبو اس طرح آری تھی جیسے اچار گوشت ہے ویسے تو مسالہ اس گئی تھا لیکن یہ دیکھیں اچھے سے کوک بھی ہو گئے ہیں اور میں نے اس پر دھنیا بھی سپرنکل کر دیا تھا پھر بہت مزا آیا تھا بہت انجوائے کیا میں نے ساتھ گھر کی روٹی بنائی ساتھ میں میں نے پودینے کی چٹنی بنائی اور ساتھ میں میں نے ٹیکیاں بھی بنائی وہ والی کیمہ والی ٹیکیاں اس کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کیمہ لیا اس میں میں نے ایک پیاز میڈیم سیسے سوڑا سا بڑھا اس کو اچھے سے چاپ کر کے اس کا پانی نکال لیا ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا میں نے اس کے اندر ٹیک ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اور دو تین ہری میڈچیں میں نے اس کو چاپ کر کے تو اس کے اندر ڈال دی کیمہ میرے پاس چار سو گرام تھا نہیں بلکہ تین سو گرام تھا میں نے نکال لیا تھا کیونکہ میں فرسٹ ٹیم بنا رہی تھی تو مجھے دار تھا کہ باتا نہیں اچھا بنے گا نہیں بنے گا آپ کو باتا ایک ٹینشن سی ہوتی ہے تو بس میں نے اس کے اندر یہ بیسیکلی چیزیں ڈالی تھی میں نے ویسے پرسنلی کبھی نہیں بنایا تو وہاں پہ پاکستان بڑی ایت پہ ایسے ہی بن کے آتا تھا میں نے بس بنابنوں کے کھا جانا اچھا جی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف تی سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے چیلی فریکس اور ہاف سے بھی ہاف تی سپون میں نے چیلی پاورڈر ڈالا ہے ہاف تی سپون میں نے اس کے اندر کالی وشتاری بلکہ اسے بھی تھوڑی سالٹ ڈالا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو تھوڑا سا سابت زیرہ ڈالا ہے اور یہ ہے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر میں نے پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا ہو سابت تو اس کو کرش کرتے تھوڑا سا ڈالے اس کا زیادہ اچھا تیسٹ رہتا ہے بنا ہوں گی اور اس سے تندور کی روٹیا مکیں گے آئے ہاں ساے جو باس یہ دیکھیں مسالہ اس کا اچھے سے بھی بن جائے گا میں یہ ہوڑا سے بنا گیا یہ میکس ہو گیا کافی لوگ نے اس کے اندر ڈالتے ہیں اوال لیکن میں سوچ بھی بٹر ڈالوں ہی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بٹر کے ساتھ زیادہ اچھا افیٹٹ آئے گا میں نے اس سے بھی بھی کرتے ہیں لیکن یہ خاص میں جاتے ہی تو اس کا ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے تو میں اب اس کو اس کے ساتھ اچھے میکس کر دوں گی تاکہ جب یہ طوے پر بنے تو صافت اور موت سمرٹنگ ٹائپ کے بنے آپ لوگ بیسے میں اب تیز کر گے بتاتے ہی کیسا بنے بھی آپ لوگ بھی بنانا اور پھر مجھے بتانا کیسا بنائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنی تھی مطلب میں نے اگر پہلی بر بنائی تھی تو ویسے بہت اچھی بنی تھی تو میں نے اس کو لوہ فلیم پہ یہ طوے پہ بنائی تھی تو یہ دیکھیں بڑی اچھی بن گی تھی اب یہ میرا پہلا بیچ ہو گیا تھا اب یہ دوسرا بیچ بن گیا تھا اس لئے آل تھوڑا سا کالا ہو گیا تھا لیکن پھر بننے کا اب اتنا زیادہ کیا ویسٹ کرنا ہے تو اس لئے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ آلیب آل ہے تھوڑا جو مہنگا ہوں دینا تو پھر احتیاط کرنا پہن دی ہے خیر یہ دیکھیں یہ میری ٹکیاں شکیاں بھی ادھر ہو گئی تھیں ساتھ میں ہم نے روٹی مگوالی تھی اور میرے ہزبنڈ کو بہت پسند ہے تو میں نے اسپیشلی ان کے لئے بھی نہیں تھی اچھی بنیا فرس ٹرائے بنی بہت نی بہت چیخ کے لئے معذرت آج کل میرا بیبی چکھیں مارتا رہتا ہے شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے موسم بہت ہی اچھا تھا تو ادھر سیٹی سینٹر زاہیہ مال گئے تھے سیٹی سینٹر زاہیہ تو اندھر اتنا پیارا یہاں بچوں کے لئے میں نے بہت پیارا میوزک تھا وہ سانگ لگایا وہ تھا بیبی کے لئے بی بی کم ڈاون لیکن خیر میں نے اسی لئے پیچھے سے ہٹا دیا میوزک کیونکہ پھر کوپی رائٹ آجاتا ہے تو اس وجہ سے میں دعا کو کہہتا تھا جاؤ جاؤ سارے بی بیز ڈانس کر رہے ہیں آپ بھی ادھر تھوڑا سا انجوائے کر کے آؤ تو کافی پیارا بنا ہوا ہے یہ سیٹی سینٹر مجھے اتنا پساند آیا انہوں نے ایک ٹریسمس کے لئے بھی کافی ریڈی کیا ہوا تھا اور یہاں بچوں کے لئے اتنے اچھے جھولے بھی تھے باہر نا اور یہاں پہ بچوں کے لئے میوزک ایلیا تھا یہاں پہ سارے بی بیز انجوائے کر رہے تھے اپنی مدرز کے ساتھ تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاغ اچھا لگا ہوگا زیادہ خوش میں شوٹ نہیں کر پائی اور آج کل میرا ویڈیوز بنانے کا پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کسی کو پساند آئیں گی نہیں آئیں گی تو یہ میری دعا کا بھونگا میں دعا کہتے ہوئے کہ دعا موف تو کرو اپنے ہینڈ موف کر رہی ہو تو خیر کافی اچھا تھا اور آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ میں بتایا کریں آپ کو کیسا لگتا ہے کیسا نہیں تو یہاں ہمارا چھوٹا انجوائے کر رہا ہے اپنی پہلی سلائیڈ بہت انجوائے کرتا ہے رش کافی زیادہ تھا بچے ایک تو ویکنڈ بھی تھا اس وجہ سے بچوں بھی بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں تو خیر جی لازمی میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور لازمی بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو اب اس کی شکل دیکھنا خیر ہو کے جی اللہ حافظ